اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ہم اکنم اس کا فرس چپٹر کر رہے ہیں آپ اس سے پہلے تمام شارٹ کوششن کر چکے ہیں آج ہم اس کا فرس لانگ کوششن سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹس اس کا فرس لانگ کوششن دیکھیں ہم اکنم اس کی تعلیم کے مقاصد بیان کریں اس کے آنسر کے لئے پر نمبر ثری پر آئیں سٹوڈنٹس پر نمبر ثری پر آئیں یہاں دیکھ لکھا ہوا ہے ہم اکنم اس کے اگراز و مقاصد یہاں سے شروع سے نشان لگائیں ہم اکنم اس کی تعلیم چونکہ یہاں سے یہ لانگ کوششن سٹارٹ ہوگا نیکس پیج پر آئیں نیکس پیج پر دیکھیں اس کے ایٹ پوائنٹ تک اس کا نشان لگائے کابل بنا سکیں یہاں تک اس کا کوششن کپلیٹ ہوگا آج ہم اس کا ہاف آنسر پڑیں گے ہاف انشاءاللہ طرف اس کے بعد پڑیں گے سٹوڈنٹس پیج نمبر ثری پر واپس آئیں یہاں سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہوم اکنم اس کی تعلیم چونکہ ملک و قوم کے معاشی معاشتی تعلیمی نظام پر اسنداز ہوتی ہے اس لئے یہ سائنس آرس اور جدید دور کے دیگر علوم کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے ہوم اکنمکس کے اہم مقاصر درزل ہیں نمبر ون گریلو انتظام میں مہارت گریلو زندگی کے وسائل ذرائع کے استعمال کے طریقوں کو بہتر بنانا اور اسے جدید طریقے اور ایسے جدید طریقے احتیار کرنا جس میں وقت قوت کا استعمال کم سے کم اور فرادہانہ کی ضروریات کی تشفی زیادہ سے زیادہ ہو تشفی کا مطلب ہوتا ہے تسکین یا تسلی حاصل کرنا پہلے پوائنٹ میں نے بتایا ہے کہ گریلو زندگی کے وسائل وسائل جو وسیلیں ہیں جس سے گھر کا نظام چل سکے ذرائع یعنی ایسے ذریعے جس سے وسائل حاصل ہوں اور اس کے استعمال کو بہتر طریقوں سے استعمال کرنا اور جدید طریقوں کے ذریعے ان کو استعمال میں لانا تاکہ وقت کی بھی بچت ہو قوت کی بھی بچت ہو اور فرادہانہ جو گھر کے لوگ ہیں ان کی جو ضروری آتے ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ تشفی ہو سکے یعنی وہ زیادہ سے زیادہ پورا ہوں اور ان سے ان کو تسلی حاصل ہو تسکین حاصل ہو سیکنڈ پوائنٹ معاشر زندگی کی بنیادی اقدار کی شناخت افراد کو زندگی بسر کرنے کے طور طریقے اور معاشر اجتماعی زندگی کی بنیادی اقدار کو سمجھنا جن کی بدولت معاشر کے ایک مفید کارامت اور قابل فہر شہری بن سکے یعنی دوسرا مقصد کیا ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد افراد کو زندگی بسر کرنے کے جو طور طریقی ہیں اور جو معاشر اجتماعی زندگی کی بنیادی اقدار ہیں ان کو وہ سمجھ سکے اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے تاکہ وہ معاشر کے قابل فہر شہری بن سکے تیسرا پوائنٹ تیسرا اس کا مقصد کیا ہے حاصل کرنے کے لئے آمدنی اور احراجات میں توازن قائم کرنا محدود آمدنی وسائل اور لا محدود خوشات اور احراجات کا حساب رکھنے کی بقاعدہ مشک کروانا آمدنی بڑھانے کی طریقے سکھانا نیز آمدنی اور احراجات میں توازن پیدا کر کے بچت کی طریقے سکھانا تاکہ ہر قسم کی ناغہانی پریشانی سے بچاؤں ممکن ہو سکے ناغہانی اچانک یعنی اچانک اگر کوئی پریشانی ہو تو ظاہر ہے اگر ہومیکرامکس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس قابل ہو سکے کہ کم آمدنی محدود آمدنی کم آمدنی کم آمدنی میں اور کم وسائل میں وہ لا محدود خوشات یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو کیونکہ انسان خوشات رکھتا ہے کہ اسے ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن ہمیتنے میں اس کی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو احراجات کا حساب رکھنا یعنی بجٹ کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آمدنی مڑھانے کے نا صرف یہ کی طریقے اس کو سکھائے جاتے ہیں بلکہ آمدنی اور ہجار بے توازن پیدا کر کے یعنی بجٹ بنا کر اور جتنے آمدنی ہیں اس کے مطابق احراجات کرنا اور بجٹ کرنے کے طریقے سکھانا تاکہ اگر اچانک گھر میں کوئی پریشانی آئے اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکے اس کو بھی ممکن بنانا یہ ہمیترمیس کا مقصد ہے فور پوائنٹ ہاندان کے ذراعہ وسائل کا بہترین استعمال ہاندان کے ذراعہ وسائل کے استعمال کے ایسے طریقے احتیار کرنا جن سے بہترین معاشی و میاری زندگی کا حصول ممکن ہو نیزہوراپن لباس اور دیگر گریلوہ رجال کے بارے میں ایسی منصوبہ بندی کرنا جو ہاندان کی مطیئن قدار اقتار و مقاصر کے حصول میں مددگار ثابت ہو سٹوڈنٹس اس کے ٹوٹل ایٹ پوائنٹ ہے آج ہم اس کے فور پوائنٹ کریں گے یہی آج کا آپ کا ہمورک اس کو اپنی چھترہ سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ